بسم اللہ الرحمن الرحیم بری خبر بھی ہے سلمان خان کے گھر سے ایک افسوسہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور آج میڈیا اس کو کافی زیادہ رپورٹ کر رہا ہے آج یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے پھر میں نے سوالے سے کافی زیادہ انویسٹیگیشن کی دو تین جگہ سے دیکھا اور چیک کیا کنفرم کیا تو جناب ایک خبر کی میں تردید کروں گا اور ایک خبر کی میں تصدیق کروں گا اصل میں آج سلمان خان کے گھر سے ایک خبر نکل کر سامنے آئی کہ سلمان خان کے گھر میں دو سے تین کرونا کے پیشنٹس آ چکے ہیں دو سے تین لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے اور ان کی کنڈیشن بھی اس وقت کچھ زیادہ اچھی بتائی نہیں جا رہی ہے اور اس خبر کو کافیت تک چھپایا گیا تھا لیکن پھر یہ خبر نکل کر سامنے آ گئی پھر اچھا ڈیجیٹل میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اس دور میں کون سی خبر سچی ہے کون سی خبر جھوٹی ہے اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اکثر لوگوں نے یہ خبر بھی چلائی کہ سلمان خان کرونا وائرس سے ابتلاہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتائی اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب وہ ابھی ریاض سے ٹریول کر کر آئے ہیں ان کا دی بینگ ٹور ہے اور اس کے بعد سے شاندار ٹور تھا اور اس کے بعد جیسی واپس آیا وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا اور ان کی وجہ سے ان کے گھر میں کچھ لوگوں کو کرونا ہو گیا ہے تو اس خبر کی میں شدید الفاظ میں تردید کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے سلمان خان اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اور ان کو کرونا نہیں ہوا ہے لیکن اس خبر کی تزدیق کرتا ہوں کہ جناب ان کے گھر میں باقی میں دو سے تین کرونا پیشنٹس موجود ہیں لیکن معاملہ ہے کہ جناب کون سے کرونا پیشنٹس ہیں کون کون سے لوگ ہیں سلمان خان کا کون سا بھائی کرونا کا شکار ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کرونا ان کو کیسے لگا کس طرح سے لگا اور سلمان خان آگے کیا مستقبل میں پلان کرنے جا رہا ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب سلمان خان کے بھائی ہیں سحیل خان وہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے لیکن ان کے بارے میں تصدیق نہیں ہو رہی ہے سحیل خان کی بیگم ہے سیمہ خان ان کے حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے اور سحیل خان اور سیمہ خان کا جو بیٹا ہے یوحان خان وہ بھی کرونا وائرس کی اس میں تشخیص ہو چکی ہے کرونا وائرس کا وہ شکار ہو چکا ہے اور جناب ان لوگوں کو وائرس کیسے لگا اچھا سحیل خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ متزاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں دو اطلاعات ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوہیل خان بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں لیکن کچھ لوگ اس بات کی تردید کر رہے ہیں پھر جناب سلمان خان کے اولیے سے خبریں نکل کر آئیں سلمان خان کے اولیے سے کہا گیا کہ وہ ریاض سے ٹریول کر کر آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد یہ کرونا وائرس کیونکہ ان میں ریاض سے لگا تھا یا تو شاید سعودی رب میں جب ان کانسرٹ کر رہے تھے وہاں پر جمع غفیر تھا اسی ہزار کے قریب لوگوں نے اس کانسرٹ میں شرکت کی تھی کئی لوگوں سے وہ ملے تھے اور جو تصاویر سامنے آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہ ہی کوئی ماسک تھا نہ ہی کوئی پریکوشنز لیے گئے تھے کچھ بچاؤ کی کوئی تطاویر کی گئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے لوگ یہ آخص کر رہے تھے لوگ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ سلمان خان بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے بھائی بھابی اور ان کے بیٹے کو کرونا وائرس ہو چکے ہیں لیکن اس خبر کی میں تردید کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ لوگوں نے چلائی ضرور ہے اصل خبر یہ ہے کہ سوہیل خان ان کی بیگم اور ان کے بیٹے کو کرونا ہو چکا ہے سوہیل خان کے حوالے سے ابھی متزاد اطلاعات ہیں یہ کرونا ان کو لگا کیسے جناب دو دن پہلے ایک پارٹی ہوئی تھی پارٹی کی تھی کرن جوہر نے کرن جوہر کی جانب سے وہ پارٹی تھوکی گئے اس میں بولیوڈ کے معروف ستارے نے شرکت کی تھی اور یہ سیما خان بھی اس پارٹی کا حصہ تھی اس پارٹی میں تین ہیروین جن کو کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے ان کو کرونا ہو چکا ہے تو یہ انہی سے نکل کر ان کے پاس آیا اور وہاں سے آنے کے بعد یہ سلمان خان کے گھر تک پہنچ گیا تھا جناب کرن جوہر کی جو پارٹی تھی اس میں کرینہ کپور موجود تھی اور امریتہ عرورہ بھی موجود تھی ماہب کپور بھی موجود تھی اور ان تینوں کو کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے ان کے جب کرونا ٹیسٹ کیے گئے تو یہ پوزیٹیف نکل کر آیا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب یہ اتنے بڑے سٹارز کو کرونا ہو چکا تو یہ دس لوگوں سے ملتے ہیں ان کی پوری پرپر ٹیم ہوتی ہے شوٹس پڑ جاتے ہیں مختلف ایڈز کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی کپنٹمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو بھارتی حکومت کی دوڑے لگ گئے جب ان کی دوڑے لگیں تو انہوں نے پھر کرن جوہر سے رابطہ کیا کرن جوہر سے پوچھا کون کون پارٹی میں آئے وہا تھا پھر کرینہ کپور کے گھر بھی ان کے جو انتظامیہ جیسے یہاں پر انتظامیہ ہوتی ہے وہاں پر بھی انتظامیہ وہ ان کے گھر پر گئی اور انہوں نے جا کے کچھ سوال جواب کیا جس پر کرینہ کپور نے ان سے بہت تمیزی بھی کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو جناب بھارتی حکومت کی کافی دوڑے اس ویسے لگ گئی تھی کیونکہ کرونا کا جو سیکنڈ ویرینٹ نکل کر سامنے آتا جس کو ڈیلٹا ویرینٹ کہا جاتا اور انتہائی خطرناک ویرینٹ تھا اس ویرینٹ نے بھارت میں تباہی مچا دی تھی وہاں پر مردوں کو جلانے کے لیے شمشان گارڈ میں جھگا کم پڑ گئے تھے کیونکہ ان کے مذہب میں جلائے جاتا ہے تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کی قلت ہو گئی تھی بڑے بڑے نام ایسے تھے جو کہ اس ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے تو بھارتی حکومت کی دوڑے لگ گئیں کرینہ کپور کے گھر گئے کرینہ کپور سے جا کے بات کی کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور ان سب کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور سیف علی خان جو آپ کے چوہر ہیں وہ اس وقت کا ہیں کرینہ کپور جو کہ بولی وڈ میں اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے زیادہ جانے جاتی ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ برے بڑتاؤں کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ پرسنیلٹی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ فیمس بھی ہیں انہوں نے بی ایم سی کے لوگوں سے کافی زیادہ بتتمیزی کی اور انہوں نے کہا کہ سیف علی خان ایک ہفتے سے گھر میں نہیں ہے سیف علی خان باہر ہے تو اس وقت انتظامیاں کی اور دوڑے لگیں ان کے ہوش اور اڑ گئے کہ جناب کرینہ جب واپس آئی تھی تو سیف علی خان تو گھر پڑ تھے اور جب وہ گھر پڑ تھے تو وہ باہر نکل ہوں گے اور یہ کرونا پھر زائر سے باتیں پھیلا ہوگا اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئی فارم ہے اومی کرون کہیں وہ وائرس بھارت میں پریویل نہ کر رہا ہو یا زیادہ تیزی سے بڑھنا رہا ہو تو جناب پھر امرتہ عرورہ کرینہ کپور کرن جہور کے والے سے بھی کہا جا رہا ہے ان تک بھی انتظامیاں گئی ہیں ان سے بھی پوچھ گچ کی گئی ہے ان سے بھی کہا گیا ہے کہ کون کون لوگ تھے اور کیوں انہوں نے پارٹی تھو کی اس کے بعد سلمان خان کے گھر بھی لوگ آئے ہیں اور ان کو کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ سلمان خان اپنے آنے والی جتنی بھی مصروفیات ہیں کیونکہ اس وقت وہ گھر پہ تھے جب ان تمام لوگوں کی تشخیص ہوئی تھی کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو سلمان خان نے خود کو بھی ان فیوچر کے لیے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے بند کر لیا ہے ایسولیٹ کر لیا ہے اور تمام لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اپنے گھر والوں سے اب جناب اس خبر سے ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ویکی کوشل اور کیٹرینہ کیف ان کا ایک ریسپشن دیا جانا ہے اور یہ ریسپشن ممبئی میں ہونا ہے لیکن ریسپشن کے مال سے کوئی خبر ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے کوئی ڈیٹ نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن جناب اس بات کی تزدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے ریسپشن دینا ہے اور ان کو ایک چیز کا انتظار ہے ایک پرمیشن کا دزار انہوں نے پرمیشن مانگی بھی ہے لیکن پرمیشن ان کو بھی تک گرانٹڈ نہیں کی گئی ہے وہ پرمیشن حکومت سے ہے حکومت جو اس وقت کافی زیادہ بھوکلائی بھی ہے بھارت کی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ بڑی بڑی گیترنگز کو بند کیا جائے بڑے بڑے لوگوں کی گیترنگز کو بند کیا جائے لوگوں کو آئیسولیٹ کیا جائے جیسے ڈیلٹا ویرینٹ میں کیا گا تھا اسی وجہ سے اب جب بولیوڈ انڈسٹری میں کرونا وائرس نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ایسے ایکٹرز کے نکل کر آ رہے ہیں جن کی روزانہ دس لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے الیک سلیک ملنا ملانا گیترنگ پارٹیز یہ سب کچھ ہوتی ہیں تو جناب ایسے موقع پر وکی کوشل اور کیٹرینہ کیف کی جب شادی کی ریسیپشن کے والے سے بات کی جاری ہے تو بڑے بڑے لوگ اس میں شرکت کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی شرکت کریں جو کہ اس وقت کرن جہور کی پارٹی میں موجود تھے تو ابھی تک ان کو پرمیشن گرانٹ نہیں کی گئی ہے اور شاید آنے والے دنوں میں گرانٹ نہ بھی کی جائے اس کی وجہ سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ اب بولیوڈ انڈسٹری میں کرونا وائرس کے کافی لوگ نکل کر سامنے آ چکے ہیں تو جناب دو خبریں تھی سلمان خان کے والے سے ایک خبر یہ تھی کہ سلمان خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا وائرس سے ابتلا ہو گئے ہیں اور وہ ریاض سے کرونا وائرس لے کر آئے ہیں ایسا نہیں ہے اس خبر کی میں تردید کرتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ کے سوال اس خبریں پھیلانے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد اور جھوٹی خبریں پھیلانے ہیں لیکن ہاں اس بات کی ضرور تزدیق کی گئی ہے کہ سلمان خان کے گھر میں کرونا وائرس ہے ان کی بھابی کو سحیل خان کی بیگم کو سیمہ خان اور یوہان خان ان لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا اور ان کی طبیعت بھی کچھ زیادہ اچھی بتائی سوات نہیں جاری ہے اس خبر پر آپ کیا کہیں گے جناب کومنٹ سیکشن بھی ڈائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جازد جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھیں گے اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ